یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم اگر بڑھنے کی کوشش نہ کرو اللہ تعالیٰ حصے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْبِ الْمَرْتُ ایسا پیارا نظام اسلام نے دنیا کو دیا امن و سلامتی کی سرابہ تعلیم صرف مذہب اسلام کو ہی سجدی ہے اور اسی کے پاس ہو سکتی ہے اس کے علاوہ دنیا کے اندر کسی کے پاس نہیں ہو سکتی ہے فرمایا آپ کو دشمن سے لڑائی جھگڑے کی ملاقات کی تمنا نہیں کرنا ہے اور اگر دشمن تمہارے مقابلے میں آ جائے تو تمہیں فرح ثابت قدم رہنا ہے پرانے قریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اُذْنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ الَّذِينَ اُخْدَجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقِّتْ إِلَّا اَنْ يَقُولُ رَبُّنَ اللَّهِ ان لوگوں کو لڑائی کرنے کی اجازت دے دی گئی جن لوگوں پر ظلم کیا جائے گا ان کو اپنا بچاؤ کرنے کی اجازت حاصل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان مظلوموں کی مدد کرے گا اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے نکال دیئے گئے صرف اس بات پر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو نہ ہٹاتا تو گرجہ گھر مسجدیں اور جتنے بھی عبادت خانے ہیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کسرت سے کیا جاتا ہے وہ سارے کے سارے یہ لوگ ختم کر دیتے ان کو مٹا دیا جاتا ہے وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُمَنْ يَنْصُرُ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَقَبِيُّنْ عزیز اس آیت کے اندر صاف صاف اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ جن لوگوں پر ظلم کیا جائے گا ان کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنے دفاع میں لوگوں کے ساتھ کیا کرزیں گھڑائی کریں مدافع کریں فلسطین کا کیا قصور ہے آج ساری دنیا کے اندر ان کیا نظریہ رکھنے والے لوگ ان کی طرح سوچ رکھنے والے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ فلسطین کی طرف سے پھیل ہوتی ہے فلسطین جو ہے نہ دہشتگردی ہے فلسطین جو ہے نہ آتنمادی ہے فلسطین جو ہے جہادی ہے اسرائیل کے اوپر حملے کرتا ہے پھر اسرائیل جو ہے جواب میں بنداری کرتا ہے یہ ایک نمبر کا جھوپ ہے اللہ کی قسم فلسطین اپنی طرف سے کوئی اقدام نہیں کرتا ہے بلکہ فلسطین تو اپنی طرف ہونے والے ظلموں کے دفاع کیلئے کوشش کرتا ہے کیا وہ اپنے دفاع کیلئے کوشش بھی نہ کریں اپنا بچاؤ بھی نہ کریں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی قانون اس بات کی اجازت دیتا ہو کہ اگر آپ کے اوپر کوئی ظلم کرے تو آپ ظلموں سہتے رہو اور اس کے سامنے جو ہے اپنے آپ کو پیش کر دو اور سراپا مظلوم مند کے اپنے جان اس کے حوالے کر دو ہمارے ملکوں کا قانون خود ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی ظلم کر رہا ہے آپ کی جان لینے کے دربے ہے تو آپ اپنے بچاؤ کے لیے اس کی جان لے سکتے ہیں آپ کو کوئی قانونی کاروائی نہیں جب اگر ہمارا ملک ہمیں انفرادی طور پر اپنی جان کی حفاظت کے لیے قانون فرام کر سکتا ہے تو ایک ملک والے لوگ اپنے ملکوں کے باشندوں کی حفاظت کے لیے اپنے وطن کے لوگوں کے لیے اپنی زمین پر رہتے ہوئے اگر اپنے ملک کا بچاؤ کرنے کے لیے دفاع کریں تو یہ دہشت دل کے ہو جائے یہ آتنواد ہی ہو جائے گا یہ تروریزم ہو جائے گا کہاں کا انصاف ہے